بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج سے ہم اپنے باقیدہ لیکچرز کا آغاز کر رہے ہیں اور میں اپنے لیکچرز کا آغاز FST کے چپٹر نمبر ٹو سے کر رہا ہوں جس کا نام ہے ویکٹرز اینڈ ایکویلیبریوم اپنا لیکچرز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کرتے چلوں کہ میں لیکچر خاص طور پر ان بچوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں جو کہ اس سال انٹری ٹیسٹ میں اپیر ہونے جا رہے ہیں وہ انٹری ٹیسٹ بے شک کسی میڈیکل یونیورسٹی کا ہو بے شک کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی کا چپٹر نمبر ٹو ہے ویکٹرز اینڈ ایکویلیبریوم یہ FST کا پارٹ ون کا چپٹر نمبر ٹو ہے ویکٹرز اینڈ ایکویلیبریوم کے نام سے آپ لوگوں نے اس سے پہلے میکٹرک لیول پر پڑھا ہو گئے فیزیکل کوانٹیٹیز کے بارے میں کہ فیزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں ایسی کوانٹیٹیز جن کو مہیر کیا جا سکتے ہیں تو اس چپٹر میں ہم فیزیکل کوانٹیٹیز کو ڈیریکشن کی حوالے سے دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو دو طرح کی کوانٹیٹیز ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں ویکٹرز کچھ ہوتی ہیں سکیلرز ویکٹرز وہ کوانٹیٹی ہوتی ہیں جن میں میگنیٹوڈ اور ڈیریکشن ہوتی ہے اور وہ ڈیریکشن اور میگنیٹوڈ کے بغیر ڈسکرائب نہیں ہو سکتی جبکہ سکیلرز ایسی کوانٹیٹی تھیں جو صرف و صرف میگنیٹوڈ سے ڈسکرائب کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر آپ کسی باڈی کا میس میر کرتے ہیں لائک آپ فرض کرنے بات کرتے ہیں جی ایک باڈی کا میس ہے فائیف کیجی تو فائیف کیجی اس کی میگنیٹوڈ ہے آپ اس کے ساتھ ڈیریکشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے فائیف کیجی سے وہ ہمیں پوری طرح بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن کچھ کوانٹیٹیز ایسی ہوتی ہیں جن میں اگر ڈیریکشن نہ بتائی جائے تو اس کی جو ڈسکرائبشن ہے وہ انکمپلیٹ رہ جاتی ہے مثال کے طور پر آپ کسی باڈی پر فورس لگ رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ باڈی پر فائیف نیٹرم فورس لگ رہی ہے تو جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ فورس کیسے ڈیریکشن میں لگ رہی ہے تو وہ بات کمپلیٹ لی انڈرسٹین نہیں کی جاتا تیس لیے فورس ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہوگی جس میں ہم میگنیٹوڈ اور ڈیریکشن دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا فاردہ کمپلیٹ ڈسکرائپشن سو ایک بات یاد رکھیے گا کہ سکیلرز کو ٹریٹ کرنے کا اور ویکٹرز کو ٹریٹ کرنے کا جو الگبرہ بلکلو ڈیفرنٹ ہے سکیلرز کے لاؤز لگ گیا لیکن جو ویکٹرز ہوتے ہیں نوٹ کی شکر میں لکھا ہوگا ہے کہ اس پورے چپٹر میں ہم ڈیفرنٹ لاؤز کے بارے میں پڑھیں گے کچھ لاؤز جو آج ہم ڈسکرائپ کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں یاد رکھیے گا کہ ویکٹرز ہمیشہ ویکٹر کے لاؤز کو اوے کرنے کے بعد ہی وہ ویکٹر کہلائے گا صرف مینیٹوڈ اور ڈیریکشن کیا جانے کی وجہ سے وہ ویکٹر نہیں بنے گا اس کا ان لاؤز کو اب ایک کرنا بھی ضروری ہوگا جو کہ ہم پورے چپٹر میں اور کچھ آج بھی ڈسکس کرنے والے ہیں میں ایک جیمپل دیتا ہوں کرنٹ آپ کے پاس ایک کوانٹیٹی ہے کرنٹ میں مینیٹوڈ بھی ہوتی ہے کرنٹ میں ڈیریکشن بھی ہوتی ہے ڈیریکشن کیسے ہوتی ہے ہم بڑھتے ہیں جی کہ کنوینشنل کرنٹ جو ہوتا ہے وہ پوزیٹیو سے نیگٹیو کی چارٹ جس کی طرف لو کرتے ہیں اور ڈیریکشن کرنٹ ہوتا وہ نیگٹیو سے پوزیٹیو کی طرف لو کرتا ہے جبکہ مینیٹوڈ اور ڈیریکشن ہونے کے باوجود کرنٹ ایک سکیلر کوانٹیٹی ہے اس کی ریزن ہی ہے کہ کرنٹ مجھے ویکٹر کے لاؤز ان کو ابھی نہیں کرتا تو اسی میں نے لکھ دی ہے کرنٹ ہیز مینیٹوڈ اور ڈیریکشن بٹ دیس نوٹ فولو ویکٹر لاؤز اس لیے سکیلر کوانٹیٹی تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ ہر وہ کانٹیٹی جس میں مینیٹوڈ ہو ڈیریکشن ہو وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ویکٹر بن جائے اس کے لیے اس کو ویکٹر کے لاؤز کو ابھی کرنا بھی ضروری ہے ابھی کر رہی ہو اب ویکٹر کو لکھنے کا طریقہ کا کیا ہے اگر ہم بک میں بات کریں اپنی ویکٹر کی پیزنٹیشن ہماری بک میں بولڈ لیٹرز یوز کر کے استعمال کیا گیا جسے فورس کو اس میں بولڈ کیا ہوگا پوری بک میں ویلاسٹی ویکٹر کوانٹیٹی اس کو بھی بولڈ رکے لکھا ہوگا جبکہ ہم ہم ہنیٹرنگ میں جب پڑھتے ہیں جب ہم نے لکھنا ہوتا ہے فار ہنڈ رائٹنگ ہم کہ کرتے ہیں کہ سیمپل ایک روٹیشن یوز کر کے لائک فورس میں ہمیں بک میں بولڈ کیا ہو وقت ہم کہ کریں گے فورس لکھ کے ایف اس کو لگا دیں گے ویکٹر سائن یہ ایر ریڈ یوز کریں گے تو ہنڈ ریٹنگ میں ہمیں اسیوز کریں گے ویکٹر گرافیکلی اگر دینوڈ کرنا ہو تو گرافیکلی ہم کوارڈین ایٹ اکسیز استعمال کیاڈ سارتے ہیں یعنی ایکس اور وائی اکسیز درو کر کے ہم یہاں پہ ایک ویکٹر درو کر سارتے ہیں مثال کے طور پر جی میں کمیٹر درو کر رہو یہاں پہ یہ میں کمیٹر درو کر رہو یہ کمیٹر آگیا ہے سپوس کریں یہ ہے جی اے ویکٹر اور یہ جو اینگل ہوگا یہاں پر فرز کل اینگل بن رہا تو یہ اس کی یہ اینگل جو ہے وہ بتائے گا بیسکلی کہ ویکٹر کس دریکشن میں جائے گا تو یہ اس کا ہیڈ ہوگا اور یہ اس کے پونٹ کی ہوگا ٹیل ہوگا جہاں پہ ایرو بنا ہوگا وہ ہیڈ کہلائے گا تو گرافیکلی ہم اس کو کوارڈین ایٹ سسٹم کو استعمال کر کے ہم نے خاص کیل کے مطابق لینٹھ چوز کر دیں اور یہ جو لینٹھ ہوتی ہے یہ ویکٹر کی مگنیٹوڈ کے ریپیزن کرتی ہے اور یہ ایرو اس کا دریکشن کو شو کرتا ہے اور یہ ایرو کس دریکشن میں جا رہا ہوگا یہ ہم ڈسکرائب کریں گے اچھا تو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی ایڈیشن آف ٹو ویکٹر تو آپ ہاریڈی جانتے ہیں ویکٹر کو کیسے ایڈ کرتے ہیں آج ہم دو میتھڈز کے بارے میں پڑھیں گے میتھڈ ون ہے لاؤف ٹرائنگل تو آپ جانتے ہیں کہ ویکٹرس کو ایڈ کرنے کا طریقہ کار کے ہیڈ ٹو ٹی رول تو آپ نے کہا کرنا ہے جوائن ہیڈ ٹو ٹیل اینڈ کمپلیٹ ٹرائنگل فارک جامپل میرے پاس یہ ویکٹر ہے اے اور بی میں ان دو ویکٹرس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کہ کرنا ہے اے ویکٹر میں دراؤ کر لے تو یہاں پہ اسی ویکٹر اے اور پھر دوسرا ویکٹر بی بنا ڈراؤ کر لیتا ہوں میں اسی ویکٹر بی اب میں ان کا دیکھنا چاہتا ہوں تو اس لاؤ کے مطابق آپ کے کریں گے کہ یہ ایک ٹرائنگل کمپیٹ کریں گے تو یہاں سے ایک ٹرائنگل کمپیٹ کر دیں گے اسی ویکٹر کی مدد سے تو یہ ریٹن میکٹر بانجے گا آر ایڈ ایکوور ٹو اے ویکٹر پلس بی ویکٹر ٹھیک ہے جی اور یہ جو ریٹنٹ آگیا اس کا اینگل آگئی ہے والا الفا یہ رکھیے گا اینگل ہمیشہ دو ویکٹر کی تیلز کے درمیان لینا چاہیے اگر میں اے اور بی کے درمیان انگل لینا چاہوں تو آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہاں پر اے اور بی کی ہیڈ سے تیل جڑی ہوئی ہے جب بھی دو ویکٹر کا ہیڈ سے تیل جڑا ہو تو یہاں آپ نے اندر والا انگل ہے یہ جو میں ہیڈر کر رہا ہوں یہ والا نہیں چوز کرنا بلکہ جس کا ایکسٹرنل انگل ہوگا یعنی کہ یہ والا یہ والا چوز کرنا ہے تو اگر تیل سے تیل جڑی ہوئی ہے تو آپ نے انٹرنل انگل چوز کرنا ہے اور اگر ہیڈ سے تیل جڑا ہوئی ہے تو آپ نے ایکسٹرنل انگل چوز کرنا ہے تو یہ تو فرسٹ میتھر تھا جس میں ہم نے ٹرائنگل لگ استعمال کر کے جو ٹرائنگل کی تھرڈ سائیڈ ہوگی جو میتھر ٹو ہے اسے بولتے ہیں لاؤف پیرلیلوگرام اور لاؤف پیرلیلوگرام کے اندر آپ نے کرنا ہے دو ویکٹر کی ہیڈ سے ٹیل جوین کرنے کی بجائے آپ نے ٹیل ٹو ٹیل جوین کر دینی ہے اور پھر ایک پیرلیلوگرام کمپلیٹ کر دینی ہے مثال کے تو اپنے پس یہ دو ویکٹر ہیں اے اور بی اور میں ان کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں کروں گا جی ویکٹر اے جو کیسے طرح سے آ گیا اور پھر یہ ویکٹر بی اس کی میں نے ہیڈ سے ٹیل جوین نہیں کرنا بلکہ میں نے اے کی ٹیل سے بی کی ٹیل کو جوین کر دینا یہ بی ویکٹر آ گیا اب مجھے پیرلیلوگرام کمپلیٹ کرنے کے لیے کرنا ہے کہ اے کے پیرلیل میں بلکل ایک ویکٹر ڈراؤ کرنا ہے یہ ویڈا آ گیا اور بی کے پیرلیل میں ایک ویکٹر ڈراؤ کرنا ہے جو کہ یہ ویڈا آ گیا تو اب اس کا جو ڈائیگنل بنتا ہے یہ ویڈا یہ ویڈا ہے ڈائیگنل جس میں ہیڈ سے ہیڈ سے ٹیل سے ٹیل جوڑا ہے اس یہ شو کرے گا رزولٹن کو آر ویکٹر ڈیکوال ٹو اے ویکٹر پلس بی ویکٹر تو اس طرح سے آپ اس لوگ کو یوز کر کے آپ دو ویکٹر سکر اٹھ سہتے ہیں سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ نے اس کے پر سوچنا ہے تو اگر یہ جو ڈائیگنل ہے جس میں ہیڈ سے ہیڈ سے ٹیل سے ٹیل جڑا ہوا ہے یہ دو پوائنٹ اگر یہ ویڈا ڈائیگنل اے پلس بی کو شو کر رہا ہے تو یہ جو اگر میں ڈروہ کرنا جا رہا ہوں یہ ویڈا ویکٹر یہ جو بلوکل کا بنایا ہے اے سے بی کی جانب اے کے ہیڈ سے بی کی ہیڈ کی طرف تو یہ جو ڈائیگنل ہوگا یہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرے گا کیا یہ اے پلس بی کو ریپریزنٹ کرے گا کیا یہ اے مائنس بی کو ریپریزنٹ کرے گا یعنی یہ بی پلس اے کو ریپریزنٹ کرے گا یعنی یہ بی مائنس اے کو ریپریزنٹ کرے گا تو اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ اس کانسپ بھی آپ کو دیدوں واؤ کے پاس دونوں لاؤز کی مدد سے جو بھی ریزلٹن بنے گا اور آپ اس ریزلٹن ویکٹر کی نکالنا چاہتے ہیں میکنیٹوڈ اس کا فامل آپ کے سامنے یہ بھی لکھا ہوئے آپ کو یاد کرنے آر ویکٹر کی جو میکنیٹوڈ ہوگی اس کا فامل ہوگا اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی کاؤز آف ٹیٹا ٹیٹا میں پہلے بتا جکا ہوں وہ اینگل جو آپ نے ہیڈ سے ٹیل اگر جوڑی ہوئی ہے تو آپ نے ایکسٹرنل اینگل چوز کرنا ہے اگر ہیڈ سے ہیڈ میں لاؤ ہو یا ٹیل سے ٹیل میں لی ہو جو آپ نے اینٹرنل انگل چوز کرنا ہوتا ہے ٹیل پر تین کیسیس کو ڈسکرائب کرتے چلتے ہیں اگر دو ویکٹرز پیرلل ہیں یہ انگل زیرو ہے تو آپ پہ کریں گے اس میں زیرو پوٹ کر دیں گے تو زیرو پوٹ کرنے پر جو سول کرنے پر آنسر آپ سول کرتے ہیں اس کو اس کا آنسر ہے گا اے پلس بیدہ 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 میکشمم اگر تو دو ویکٹرز پر پینڈکولر آپ نے نائنٹی پر ایڈ کریں گے سارا فیکٹر زیرو ہو جائے گا آجے گا اے سکیر پلس بیسکیر سکیر روٹ اور اگر دو ویکٹرز انٹی پیرلل ہیں تو آپ ان کو ڈیگری پر ایڈ کریں گے اور یہاں پہ جب وانیٹی پوٹ کریں گے تو قول وانیٹی منس مان ہوتا ہے یہ بنجے گا اے سکیر پلس بیسکیر منس دو اے بی جس فاملے کو سول کریں گے تو آنسر آجے گا اے پلس اے مانس بی تو یہ وہ دو 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 گٹر پروڈیوس کر سیارتے ہیں وانیٹی zg پر اور یہ وہ میکسیمو ریٹن دو دیکٹر پروڈیوس کر سیارتے ہیں جو کی زیرو اے پلس بی کوس وٹ یہ فرمول آپ لوگوں نے FSC میں نہیں پڑھا ہوا لیکن آپ کو فیلہا بتا رہا ہوں میں لیٹروں کیسی لیکچر میں اس کو ڈسکرائب بھی کر لیں گے کیسے یہ بھی بتا دوں گا آپ کو میں تو یہ تھا دو ویکٹرز کو ایڈ کرنے کے دو میتوڈز آپ ہیڈ سے ٹیل بھی جوان کر سکے ایڈ کر سہتے ہیں اور ٹیل سے ٹیل جوان کر کے بھی ایڈ کر سہتے ہیں ریلٹ آپ کو بلکل شیم آئے گا اس کے بعد کرتے ہیں جی کچھ ایم سی کو تھا جو ایڈ کریے ہم نے تو یہ ایم سی کو اس کی پیکٹس کر لیتے ہیں پہلے سوالا جی ٹو فورسیز فور نیوٹن سکس نیوٹن ایکٹ اور پوائنٹ آل آف دا فالوینگ کود بھی دا میگنیٹوڈ آف درزرٹن ایکسیپ ون نیوٹن سکس نیوٹن ایڈ نیوٹن ٹین نیوٹن سوال یہ کہہ رہا کہ دو فورسید ایک سور نیوٹن کی اور سکس نیوٹن کی ہے ان کو ایڈ کیا ان کا ریزرٹن کیا ہو سکتا ہے سپ مضب آپ نے وہ ویلی چوز کرنی وہ آپشن چوز کرنی ہے جو ریزرٹن نہیں ہو سکتا تو دیکھ لیتے ہیں جی اگر میں اس دو فورسیز کے اوپر یہ والے تین کے سپلائی کرو یہ کیسیز کے مطابق ان دو فورسیز کا جب میکسیمم ریزرٹن ڈائے گا سکس پلس 4 is equal to 10 نیوٹن اور اگر اس کا منیمم آت سے چوز کرن تو آئے گا سکس منس 4 is equal to 2 نیوٹن اب دو دیکٹرز کا جو رینج بنتی ہے وہ بنتی ہے 2 نیوٹن سے 10 نیوٹن تو ان کا جو ریزرٹنٹ 2 اور 10 کے درمیان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن 2 سے کم نہیں ہو سکتا اور 10 سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو آپشن میں دیکھا جائے تو جو 1 نیوٹن جو فرسٹ آپشن آرہی ہے ہی داریبت 2 نیوٹن سے کم نظر آرہی ہے اس لیے اس کا بیسٹ آپشن بنے گا یہ سوال پاس پیپر میں آپ دیکھیں گے ایکر کی ٹیسٹ میں آ چکا ہے چار نیوٹن اور 3 نیوٹن کی جو فرسٹ ملکے پانچ نیوٹن کا ریزرٹنٹ بناتی ہیں تو ان دو فرسٹ کا انگل بتانے آپ نے تو جب بھی ایسا سوال آجے تو آپ کو پریشان ہی ہونا صرف کرنا ہے کہ آپ کو یہ تین کے سپلائی کرنے جب یہ تین کے سپلائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا دیکھیں اگر ان کو zero پریاد کیا جائے تو zero پریاد کرنے سے ہمیں a پلس b یعنی کہ 4 پلس 3 سیمن آنا چاہیے تھا جو کہ آنسر 5 آ رہا ہے جو کہ غلط ہے پھر ہمیں اگر وانیٹی پریاد کرتے ہیں تو اے منس بی کرنا چاہیے یعنی 4 منس 3 آنسر آئے گا 1 نیوٹن یہ بھی غلط ہو گیا ہمیں آنسر چاہیے 5 نیوٹن کا اگر میں یہ دوسرا کے سپلائی کروں اس کے اوپا ہے اے کی ویلکھوں 4 4 کا سکر کیا ہو جائے گا 16 بی کی ویلیو 3 3 کا سکر 9 16 پلس 9 25 اور 25 کان روڈ کے آ گیا 5 تو اس لئے ہمیں پتا چلا کہ اگر 4 اور 3 کا 90 پریاد کریں گے تو ریٹن کے آ جائے گا جس نے گیون ہے اس لئے بیسٹ اپشیں بن گیا یہ 90 ڈگری تیسر سوال جی which of the following which of the following three forces can produce a resultant of zero magnitude تین forces ہیں ان تین forces کا resultant کس کیس میں zero آ سکتا ہے تو یہ تین تین forces ہیں اب ہمیں کیسے پاس آ جلے گا تو اس کی شورٹ ٹرک بتاتا ہوں میں کہ آپ تین forces میں سے کوئی سی دو forces select کر لیں اور ان دو forces کی maximum اور minimum value نکال لیں اگر تیسری force ان دو forces کی جو range تیسری force کو دیکھنا ہے کیسے رنج میں آ رہی ہے جا آ رہی میکسیم اور منیمو ان کے درمیان میں کہیں پر بلائی کرتی ہے تو ان کا resultant zero ہو سکتا ہے ادھر ویسر نہیں ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر میں الفا اپشن کی بات کروں تو اگر ان تین فورٹی میں سے کوئی سی دو فورٹی لے لیں اے سپورٹ کھتا ہوں جی میں ٹین اور ٹونٹی تو ٹین اور ٹونٹی کا میکسیم آمان سے نکال لیں تو ٹھلٹی آئے گا پلس کرنے پر اور منیم آمان سے آئے گا ٹین تو اس کی رینج بن گی دو فورٹیس کی ٹین سے لے کر ٹلٹی تک اب تیسری force کو دیکھنا کیا اس رینج میں آ رہی ہے تو ٹین سے ٹھلٹی میں تیسری فورٹی کی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ فورٹ جو ہے وہ ریزلٹن ڈیرو پروڈیوس کر سکتی ہے باقی آپشن میں گور کر رہے ہیں تو دیکھ میں کروایا دیتا ہوں آپ کو اس میں دیکھیں درہ اور اب ٹونٹی ٹونٹی کی اب ایک میکسیم ویلیو نکال لیں تو فورٹی آئے گا اور منیم نکال لیں گے تو زیرو آئے گا تو جس تھرڈ فورس ہے وہ اس میکسیم ویلیو سے بہت آگے جا چکی ہے اس کا مطلب اس کا ریزلٹن ڈیرو نہیں ہو سکتا سیمیلی آپ اس کیسے میں بھی چیک کر سکتے ہیں ان کا ریزلٹن ڈیرو نہیں ہوگا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر تو رینڈ پر میں کچھ questions میں آپ سے share کر لیتا ہوں آپ کے لیے آپ سوچیں گے ان کے اوپر تو میرا ایک سوال دھر آپ دھیان سے نوٹ کر لیجئے گا میرا ایک سوال یہ ہے کہ if the magnitude of a vector plus b vector is equal to a minus b then what is the angle between a vector and b vector option لکھ لیں آپ 30 ڈگری 60 ڈگری 90 ڈگری 180 ڈگری ایک سوال انشاءاللہ next question is coming next lecture میں سوری اس کا جواب دوں گا ایک last question ایک اور جو آپ کو شاید آتا بھی یہ کیونکہ آپ کے ایک سیسے کا short question بھی تھا اس کے پر بھی سوچیے گا suppose کریں دو forces ہیں جی 10 newton 10 newton اور ان کا resultant بھی چاہیے 10 newton تو بتائیے وہ جو 10 10 newton کے دو forces ہیں وہ کس angle پر ایکٹ کریں کہ ان کا resultant بھی 10 newton کے برابر ہی نکل ہے تو یہ کچھ questions آپ اس کے پر سوچیے گا انشاءاللہ next lecture میں آپ کو میں ان تمام questions کا انصر بتاؤں گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ